اور اب بات ہو جائے میڈل آرڈر کے ایک اور بیچمن کی قومی ٹیم کے سابق کتان یونس خان کو پھر سے غصہ آ گیا اس بار انہوں نے پاکسنگ کب کا بائی کارٹ کر دیا اور اب اطلاعات کے مطابق انہوں نے پاکسنگ کریٹ بورٹ سے مافی بھی مانگ لی ہے یونس خان کا میٹر کب اور کیسے گھن جائے کوئی نہیں جانتا یونس خان اور بورٹ کا تعلق ساز بہو جیسا ہے ساز بھی بہو کے غصے سے ڈڑتی ہے کہیں یونس خان پھر سے خود کو گولی ماننے کی بات نہ کر دیں اس بار یونس خان کو پاکسنگ کب میں خراب امپائرنگ پر غصہ آ گیا بس پھر کیا تھا یونس ٹریک سے اتر گئے اور غصے ماکر پاکسنگ کب سے رخصت لے لی لگتا ہے پی ایس ایل کی افتتائی تقریبہ نام بلانے کا غصہ اب بھی یونس خان کو ہے شہیر خان کے پہلے دور میں دوہزار چھے گی چیمپنس چوفی سے پہلے یونس نے کپتانی بھی غصے ماکر اس لئے چھوڑ دی کیونکہ پی سی بی ہیڈکوارٹر سے انہیں انتظار کر آئے گیا تھا انگینڈیا خلاف ونڈے سیریز کے لئے ٹیم میں شامل ہوئے لیکن نا جانے کیا ہوا کس بات کا غصہ تاکہ پہلے میچ کے بعد ہی انہوں نے ریٹائرمنٹ لے کر سب کو حیران کر دیا اور اب بات ہو جائے میڈل آرڈر کے ایک اور بیچپن کی اس بار یونس خان کو پاکستان کپ میں خراب ایمپائرنگ پر غصہ آ گیا بس پھر کیا تھا یونس ٹریک سے اتر گئے اور غصے میں آکر پاکستان کپ سے رخصت لے لی لگتا ہے پی ایس ایر کی افتتائی تقریب میں نام بلانتا میٹر کب اور کیسے گھن جائے کوئی نہیں جانتا یونس خان اور بورڈ کا تعلق ساز بہو جیسا ہے ساز بھی ملو کے غصے سے ڈڑتی ہے کہیں یونس خان پھر سے خود کو گولی اور اب اطلاعات کے مطابق انہوں نے پاکستان کریٹ بورڈ سے معافی بھی مانگ لی ہے